فیلکم ٹو انڈیا سرچ کریں ویڈیو دیا ہے اور جو آج والا ویڈیو ہے اس میں بھی آپ کی سکن پہ 99% کوئی سائیڈ افیکٹ اس فورمولے کا نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمیں کیا لینا ہے ہاں لیکن جن کو ٹامیٹو سے الیرزی ہے سکن پہ وہ اس میں ٹامیٹو کو یوز نہ کریں بس اور کوئی دکت نہیں ہے ہمیں اس میں تین چمچ ٹامیٹر کا جوز لینا ہے ٹامیٹر کا جوز ہم ٹامیٹر کو مکسی میں پیس لیں گے اور ایک چھلنی میں سے چھان لیں گے تو ہمارا ٹامیٹر کا جوز تیار ہو جائے گا یہ ہمیں تین چمچ لینا ہے اگر آپ اسے جوز لینا نہیں چاہتے ہیں تو ٹامیٹو کو کھرل میں پیس لیجئے ایک گودہ سا تیار ہو جائے گا اس کا میں اس میں پریوک کر لوں گے اب میں باب کیسے کرنا ہے آپ کو ٹامیٹر جوز لینا ہے تین چمچ تین چمچ ٹامیٹر کے جوز میں فرینڈز آپ کو لینا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا اپنے کیچن میں سوزی کی طرح یوز کرتے ہیں چاول کا آٹا ہمیں لینا ہے چاول پیسنے کے بعد جو آٹا بنتا ہے وہ لینا ہے ایک چمچ چاول کا آٹا اور تین چمچ ہمیں ٹامیٹر کا جوز مکس کرنا ہے اسی گھول میں جو ہمارا بیٹر بنے گا یہ جو فیس پہ لگانے کا ماسک بنے گا اس میں ہمیں ایک چمچ شہد ملانا ہے ایک شہد تین چمچ ٹامیٹر کا رس اور ایک چمچ چاول کا آٹا اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیجئے ملا کر کے فائن پیسٹ بنائیں گے آپ پھر اس میں آپ کو ڈالنا ہے ایک بوند نیمو کا ایک ہی بوند ڈالنا ہے ادروائی سکین جو ہے ایک یا دو بوند بس جادہ سے زیادہ جادہ نیمو ہم اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ نیمو شہد مل کر کے ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے آپ سکین کو صاف کرنے کا اور ہماری جو دھول گندگی جو ہم پولیشن والے جگہ پہ یہ دی رہ رہے ہیں تو وہ ساری ہماری دھول مٹی یہ باہر نکال کر کے لے آئے گا یہ والا جو طریقہ ہے یہ بوئیز بھی یوز کر سکتے ہیں بوئیز ہوں کوئی بھی ہوں وہ ان کے لیے کوئی نقصان اس کا نہیں ہے چار سال سے اوپر کے بچوں پر بھی یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ان کی سکین کو بلکل بھی رگڑنا نہیں ہے اس طریقے سے اس میں جو سامان لیں گے اس سے اس کے بعد آپ اسے لگائیں گے کیسے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے راؤنڈ شیپ میں اپنے فیس پر آنکھوں سے تھوڑا دور رکھتے ہوئے اچھے سے اپلائی کر دیجئے پانچ منٹ آپ اس میں اگر ایک طریقہ آر کرتے ہیں کہ تھوڑا سنترے کا جوس لے لیجئے الگ سے اور اس کو یہ جو ام نے بنایا ہے پیسٹ اس کے اوپر ہلکے ہاتھوں سے تھپ تھپاتے ہوئے سنترے کا جوس بھی ساتھی اپلائی کرتے جائیں دونوں طریقے مکس کر کے کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ویسے پہلے والا جو طریقہ ہے اونلی ٹماٹر اور چاول کا آٹا اور شہد نیمبو والا مکسچر اس کو لگا کے بھی بہت اچھا ریزلٹ آئے گا لیکن جو جوس ہے وہ لگا لیں گے تو بیسٹ سے بیسٹ اور بھی اچھا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے پانچ منٹ مساج کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے اور پھر اسے لگا رہنے دیں دس پندرہ منٹ تک اسے سکھا لیں جب یہ سکھ رہا ہے اس کے دوران آپ بات چیت نہ کریں مسکرائیں نہیں اپنے چہرے کو ہلائیں نہیں زیادہ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو جہاں جہاں سے آپ مسکرائیں گے وہاں سکن پہ رنکلس آنے کا رہتا ہے رنکلس آ جاتی ہے فیس ماسک میں آپ جب بولتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو اتاریں گے کیسے ایک ہلکہ کوٹن بول لے لیجئے گیلا کوٹن بول لے کر کے اس میں گیلا کر لیجئے اور اس جو آپ نے لگایا ہے فیس پہ ماسک اسے ہلکے ہاتھوں سے گیلا کر کے اتارتے رہے اترنے کے بعد آپ کسی بھی نارمل واتر سے اسے واش کر دیجئے لیکن سکن کو پہنچنا نہیں ہے دھونے کے بعد اپنے آپ سکھے گی تو بیسٹ ہے پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو تھپ تھپا کر ہلکے ہاتھوں سے کسی ٹاول سے سوفٹ ٹاول سے پوچھنا ہے رگڑ کے بلکل بھی نہیں پوچھنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن میں ایک الگ ہی نکھار آ گیا ہے اس طرح کے میں آپ کو بہت سارے فورمولے بتاؤں گی جو ہنڈیٹ پرسٹینٹ ہماری سکن کے لیے ورکنگ ہیں اگر آپ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سکن کو اندر سے بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں تو میں دوسرا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں صبح صبح ایک چمچ ترفلا جو ہے گنگنے پانی میں گھول لیجے اور اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیجے اوپر پانی پانی رہ جائے گا اور نیچے ترفلا رہ جائے گا اور اس اوپر والے پانی کو اتار کر کے آپ پی لیجے آپ کی سکن نیچرل طریقے سے بہت اچھی ہو جائے گی آپ یہ میرا فارمولا یوز کر کے دیکھ لیجے اس سے بال اور سکن بہت بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس طرح کی جانکاری آپ لوگوں کو بھی بتائیں یہ ویڈیو شیئر کریں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی سکن اور بال اچھے ہو سکیں بینہ کسی ہانی کارک کیمیکل کا یوز کیے کوشش کیجئے کہ نقصان والے کیمیکل آپ یوز نہ کریں پروڈکٹ سے دور رہیں ہو سکے تو اپنے بالوں کے لئے اور سکن کے لئے ہمیشہ نیچورل یا ارگینک پروڈکٹس کا یوز کریں دھنیواد میتروں دیکھنے کے لئے کیپ شیئرنگ اور پلیز سبسکرائب می چینل اور لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو تینکیو اگر تینکیو فور ووچنگ